ہیلو دوستو لیٹس کریکٹ میں آپ کا سواگت ہے اور نیو انڈیا سماچار میکزین سولہ سے لے کر 31 اکٹوبر 2021 کی آپ لوگ کے سامنے ہے اور اس کا جو یہ یہاں پر لیا گیا ہے جسے کی دا ویکسین بکم دا پروٹیکشن سیلڈ آف دا نیشن تو اس طرح کے آرٹیکلز اگنور کر دی گئے اور جو مین آرٹیکلز ہیں جو کی زیادہ کام کے ان کو یہاں پر اٹھایا گیا ہے ٹھیک ہے تو یہ لائک شیئر سبسکرائب کر دی رہا ہوں یہ رہا پہل آرٹیکلز جیسے انڈیا's big jump in global innovation index from 81st rank in 2015 to 46 rank in 2021 تو global innovation report یہاں پر جو index ہے وہ یہاں پر 2021 کے لیے آئی جو index ہے وہ release کی جاتی ہے every year by the world intellectual property organization کے دوارا اور country کے اندر کس طریقے کے innovation چل رہے ہیں وہ سب چیزیں بھی یہاں پر یہ اس کے اندر بتائی جاتی ہیں اوکے تو یہاں پر دیکھو 81 rank تھی اور لگاتار improve ہوئی ہے اور لگاتار improve ہوتے 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 ہیں 2021 میں 46 rank ہماری یہاں پر ہے اس سمیں ٹھیک ہے very very important یاد رکھنا اس کے علاوہ ایک دوسری report ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں india innovation index نیتی آئیو اس کو یہاں پر release کرتا ہے ٹھیک ہے تو ایسے سب point آپ کو یہاں پر یہاں یاد رکھنا ہے باقیس آرٹیکل سے کچھ بھی نہیں نکلتا تو آپ کو وہ سب نہیں پڑھنا ہے اس کے بعد innovative initiative towards clean environment countries first functional anti smoke tower ڈلی کے اندر یہاں پر لگایا گیا ہے ٹھیک ہے تو یہ یہ جو ہے آپ کا smoke tower ہے اور یہ smoke جو آپ کا ڈلی کے اور ncr surrounding reasons کے اندر ہوتا ہے اس سب کو یہ absorb کرنے کا کام کرے گا سب تو نہیں کر سکتا لیکن کچھ حد تک تو یہاں پر یہ beneficial ہوگا ٹھیک ہے تو یہ کام یہاں پر کیا گیا ہے country کا اب تک کا سب سے بڑا اور پہلا جب پہلا ہے تو سب سے بڑا ہو گئی ٹھیک ہے the largest and the first functional smoke tower has been started in Anand Bihar area میں یہ لگایا گیا ہے اس کو integrate کیا گیا by environment and climate change minister بھوپیندر یادب کی دورہ ٹھیک ہے تو یہ point بھی یاد رکھئے ساتھ ستمبر کو اس کو launch کیا گیا تھا اس کا filtration system ہے جو اس tower کے اندر filtration system لگا ہے جس کے جاریے جو smoke ہے وہ اندر جائے گا اور clean ہو کر کے وہ air وہاں سے باہر نکلے گی تو یہ جو filtration system ہے یہ جو بنایا گیا ہے وہ بنایا گیا ہے by university of Minnesota کے دورہ okay تو یہ university of Minnesota Minnesota actually کیا ہے کی USA کے اندر ایک state ہے تو وہاں کی یہ university ہے ٹھیک ہے اس کے اندر 40 fan units یہاں پر لگائے گئے ہیں okay اور per second جو ہے وہ 1000 meter cube تک کی وہ یہاں پر یہ air flow rate اس کا یہاں پر decide کیا گیا ہے okay besides ایک portal بھی اس کے لیے بنایا گیا ہے جس کا نام ہے pran pran portal یہاں پر بنایا گیا ہے okay for the regulation of air pollution in non attainment cities under the national clean air program ٹھیک ہے تو یہ portal کا نام بیادر کو pran border نام سے یہ ہے کہ آپ کو جو ہے وہ clean air ہے وہ provide کرانے کے لیے اس طریقے کے portals یہاں پر چلائے گئے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد government to honor scientists for significant contribution in the field of electronics and IT over the past 75 years تو یہ news ہمارے کسی بھی کام کے نہیں کیونکہ نہ تو یہاں پر یہ دیا گیا ہے کہ جو ہے کس کو دیا جائے گا یا پھر کیسے کر کے دیا جائے گا تو اتنا سب important نہیں ہے صرف یاد رکھو کہ ہاں ایسا بھی کچھ یہاں پر چل رہا ہے اس کے بعد army gets new defense complex تو یہ آپ کے پی ایم موڈی جی اور انہوں نے یہاں پر inaugurate کیا جو آپ کا defense complex یہاں پر انہوں نے بنایا تو یہ سب جو کام یہاں پر ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے under the central vista project اوکے تو پرائیم منسٹر نے inaugurate کیا defense office complexes at کستوروہ گاندھی مارگ and afrika avenue in new ڈلی ٹھیک ہے تو یہ کام یہاں پر کیا گیا جو defense office complex یہاں پر تیار کیا گیا ہے یہ as a part of central vista redevelopment project اس کے اندر میں تیار کیا گیا ہے these complexes will accommodate around 7000 officials from the ministry of defense and armed forces including the army navy and air force تو یہ سارے کام یہاں پر اس طریقے کی جا رہا ہے کوئی بڑی خبر نہیں ہے لیکن ٹھیک ہے یہ چیز آپ کو پتا ہونے چاہیے کہ defense یہ آپ کی syllabus سے link ہوتا ہے ٹھیک اب وہ کام کی ہو یا نہ ہو لیکن syllabus سے یہ آپ کی link ہو رہی ہے تو اس طریقے کی defense جو office complexes ہیں وہ یہاں پر open کیے گئے ہیں پھر کچھ cabinet decisions لے گئے now the automobile drone industry will be incentivized for the production تو ایک production linked incentive scheme انہوں نے چلا رکھی ہے اس کو ہر ایک sector کے اندر دھیرے دھیرے یہاں پر launch کر رہے ہیں ٹھیک ہے پہلے دستے پھر ایک اور جوڑ دیا پھر دو اور جوڑ دیا اس طریقے سے کافی سارے sector پی آئی ایل جو پی آئی سکیم ہے اس کے اندر میں یہاں پر ہو گئے ہیں اور ابھی حالی میں دیکھیں تو now the production linked incentive جو اسکیم ہے وہ automobile اور drone sector کے لیے بھی launch کی گئی ہے کتنے پیسے کی ہے not important اس کے اندر سے کچھ بھی important آپ کے لیے نہیں ہے اس سے پہلے بھی پی آئی اسکیم textile sector کے لیے بھی چلائی تھی اور آپ دیکھیں تو یہاں پر advanced chemistry cell battery storage کے لیے بھی یہاں پر یہی چیز چلائی گئی تھی بہت سارے sector اس کے اندر میں تھے ٹھیک ہے اچھا اب یہ جو آپ کی پی آئی ایل اسکیم ہے آپ کو بس اس کے بارے میں بتاؤنا چاہیے کہ یہ ہے کیا تو وہی سیمپل سی بات production linked incentive scheme make in ڈیا کو boost کرنے کے لیے یعنی manufacturing انڈیا کے اندر ہونا چاہیے زیادہ سے زیادہ اس کو boost کرنے کے لیے یہ جو آپ کا پی آئی اسکیم یہاں پر چلائے گئی اس میں مقصد یہ ہے کہ آپ نے مان لی جیے کوئی کمپنی ہے اس نے پچھلے سال سو روپے کا اتفادن کیا اس سال اس نے ایک سو دس روپے کا اتفادن کیا تو اس نے جو دس روپے کا زیادہ اتفادن کیا اس کا سرٹین پرسنٹیز سرکار یہاں پر لا کر کے آپ کو دے گی ٹھیک ہے تو وہ کیا ہے کہ اگلی بار سوچے گا کہ زیادہ سے زیادہ production کر لیں ٹھیک ہے تاکہ اس کا اتنا ہی زیادہ amount سرکار یہاں پر پی کرے ٹھیک ہے اس طریقے سے production یہاں پر بڑھنا شروع ہوگا ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ یہاں پر دھیان میں رکھو دوسرا یہاں پر ایک اور decision دیا گیا ہے approval for several structure and processes reform in the telecom sector telecom sector کے اندر بھی یہاں پر ابھی reform لیے گئے ٹھیک ہے تاکہ telecom sector کو strong بنایا جا سکے نیوز پیپر میں کافی دنوں تک یہ چیزیں نیوز میں رہتی ہیں ٹھیک ہے تو ان reform کے جاریے نئے employment create ہوں گے نئی jobs بھی یہاں پر create ہوں گی اور healthy competition between the providers ان کے بیچ میں آپ پر competition بھی یہاں پر بڑھے گا اور جسے جو آپ کی consumer ہیں ان کو بہتر جو سبیدھائے ہیں وہ یہاں پر available ہو سکے no structure reforms یہاں پر کیے گئے ہیں اور five procedural reforms بھی یہاں پر initiate کیے گئے ہیں up to four years moratorium in payment of dues to other communication companies تو یہ moratorium بغیرہ کے جو system ہے اس کو بھی یہاں پر launch کیا گیا ہے like okay تو چار سال تک کا moratorium بھی دیا گیا ہے اگر dues یہاں پر ہیں communication companies کے اوپر پھر 100% FDI بھی یہاں پر allowed کیا گیا ہے 100% FDI allowed reforms to promote employment growth competitiveness promote the spread of 4G universal broadband access and investment in 5G تو یہ سارے کچھ structural changes یہاں پر کیے گئے ہیں تو یاد رکھو کہ جو FDI ہے وہ 100% approval کر دیا گیا ہے telecom sector کے اندر اس کے بعد PM جو ہے وہ USA کے ٹور پر گئے اور the progress of the world lies in the progress of India India progress کرے گا تو world progress کرے گا یہ بات انہوں نے وہاں پر جا کر کے کہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھیں اگر آپ تو prime minister نریندر موڈی لگ بک 65 hours کی وزٹ پر تھے اور 24 meeting اس دوران انہوں نے یہاں پر attempt کی اگر ہم ان میٹنگز کے اندر کا تھوڑا سا سارا نکال کر کے رائیں international relations کے لیے تب پتہ چلے گا کہ ڈو یوں ایس بائی لیٹرل سمیٹ یہاں پر ہوئی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹوکس ڈمینی ایمپورٹنٹ ڈیشوز انکلوڈنگ انڈو پیسیفک اینٹریٹ تو انڈو پیسیفک اینٹریٹ ہو لے کر کے کافی ساری یہاں پر باتیں ہوئی لیکھ پرائیم ایسٹر نریند موڈی اور یوں ایس کے پریسیڈنٹ جو ابیٹن انہوں نے بائی لیٹرل ٹاکس کی اس کا مطلب کوئی تیسرا جو ہے یہاں پر ایبلیبل نہیں ہوگا لائک جاپان وغیرہ کوئی اور کنٹری یہاں پر نہیں ہوگی بائی لیٹرل ٹاکس ہیں ٹھیک ہے تو یہ سب یہاں پر ہیں ساٹھ منٹ کی میٹنگ ہونی تھی لیکن میٹنگ جو ہے وہ نبہ منٹ کی کچھ گئے اس کا مطلب ہے کہ کچھ ایمپورٹنٹ مددوں پر ہی ڈسکشن یہاں پر چل رہا ہوگا دونوں کنٹریز نے کہا ہے کہ ڈیفینس ٹائز کو ہم اچھا رکھیں گے اور ڈیفینس ایکٹر میں کوپریشن کو مضبوط کریں گے بگوز انڈو پیسیفک ریزن اور یہ جو ریزنز ہیں آپ کے یہ آپ کا ڈیفینس کو زیادہ مانگتے ہیں چائنا کا تھرڑ دیکھتے ہوئے ایز ای ریزلٹ آف پرائیم موڈیز فورن پولیسی بیسڈ اون فائب پرینسپلز تو یہ ویری ویری ایمپورٹن پوائنٹ یہاں پر مینز کے لیے آپ کو نکل کر کے آتا ہے کہ پرائیم مینیسٹر کی جو اپنے فورن پولیسی ہے ان کی فورن پولیسی فائب پرینسپلز پر بیسڈ ہے پہلی ڈائیلوگ ریسپیکٹ کوپریشن پیس اینڈ یونیورسل پروسپریٹی ٹھیک ہے تو ایسا کا ایسے ہی یہ آپ کو یہاں پر یاد رکھنا ہے اوکے تو یہ چیز یاد رکھنا ہے انڈیا اتنے بڑے بڑے پلیٹ فارمز میں آپ پر حصہ ہے جی ٹوانٹی قوارڈ ایسیو ایو سمیٹ ہو آسین سمیٹ ہو یا ایسٹن اکنومک فورم کیوں ہم بہت ساری سمیٹس کو چیئر بھی کر رہے ہیں لائک یونیٹی نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ کو ہم نے چیئر کیا اور ایسا پہلی بار ہسٹری میں ہوا ہے کہ انڈیا کی کسی پرائیم مینیسٹر نے یہ کام یہاں پر کیا ہو ٹھیک ہے تو کل ملا کر کے انڈیا کو سٹرونگ بنانا ہے موڈن بنانا ہے سیلپ لینڈ بنانا ہے اور ہمینیٹی کی ہیلپ ہو ایسا کرتے ہوئے ہمیں یہاں پر آکے بڑھنا ہے اوکے تو یہ سارے کام یہاں پر کیے گئے دوسرا قوارڈ سمیٹ یہاں پر سکسیسفل ہوئی اور قوارڈ سمیٹ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو چار کنٹیز کی بیٹ میں یہ ٹاک یہاں پر ہوئی ٹھیک ہے اور یہ چار کنٹیز تھی انڈیا جاپان آسٹیلیا اوٹ یونیس اوکے تو ان سبھی نے مل کر کے قوارڈ ریٹر سیکیورٹی ڈائلوگ ان شوٹ قوارڈ اس کی جو میٹنگ یہاں پر سکسیسفل کی یونیس کے پریسیڈنٹ جو بیٹن جی تھے جیپنیز جو پرائیم منسٹر تھے یو سی ہائٹ آسٹیلیا اور آسٹیلیا کے پرائیم منسٹر یہاں پر سکوٹ موریسن ان سبھی نے اٹینڈ کی میٹنگ بید پرائیم منسٹر اوکے giving the inaugural session at the meeting پرائیم منسٹر نریند موڈی نے یہ کہا کہ قوارڈ جو ہے وہ as a force for global good اس کے لیے یہاں پر ورک کرے گا ٹھیک ہے انڈو پیسیفک ریزن میں peace اور prosperity کے لیے یہاں پر ورک کرے گا کیونکہ قوارڈ جو بیسیکلی ہے وہ ایک سیکیورٹی گروپ کے لیے یہاں پر نکھل کر کے آتا ہے تو قوارڈ ویکسین انیشیٹیو ان کا اپنا ویکسین انیشیٹیو ہے سبھی انڈو انڈو پیسیفک کنٹریز ہیں ان سبھی میں ویکسین ایپ لیور کرانی ہے اور قوارڈ ان سب چیزوں کے لیے ورک بھی کر رہا ہے سپلائی چین کو منیجمنٹ کرتا ہے گلوبل سیکیورٹی کلائیمٹ چینج اور کورونا وائرس پینڈمک سے بھی لڑنے میں سکسیسفل رہا ہے تو یہ بھی کافی امپورٹن پوائنٹ ہے انڈو پیسیفک ریزن کی ہیلپ کے لیے دوزار چار میں ان لوگوں نے قدم اٹھایا تھا جب سنامی آئی تھی اس کے بعد اب یہ گلوبل پینڈمک کی وجہ سے سب یہاں پر انڈو پیسیفک کی مدد کرنے کے لیے ایسی یہاں پر آپ کا جو میٹنگ یہاں پر ہوئی اوکے تو یہ پوائنٹ یاد رکھو اس کے بعد جاپان کے ساتھ الگ سے بائی لیٹرل ٹوک ہوئی اور جاپان کے جو یہاں پر آپ کے دس وزا فرسٹ ڈائریکٹ میٹنگ آف پی ایم موڈی ویڈیز ایکسیلینسی سوگا یوشی ہائیڈ ہے ٹھیک ہے تو جاپان کے جو پرائن منسٹر ہے ان کے ساتھ میں یہاں پر بائی لیٹر میٹنگز بھی ہوئی انہوں نے کہا کہ بھئی جو گلوبل اینڈ ریزنل ڈیولپمنٹ کے ایشیوز ہیں لائک افغانستان وغیرہ کے اندر اس میں ہم یہاں پر اپنے جو کوپریشنز ہیں ان کو یہاں پر بڑھائیں گے ساتھ ہی انڈو پیسیفک ریزن میں فری اوپن اینڈ انکلوزیو ٹریڈ یہاں پر ہو اس کو بھی یہاں پر دھیان میں رکھیں گے اوکے اور یہ بھی کہا کہ جو ممبئی احمد آباد ہائی سپیڈ ریل پروجیکٹ یہاں پر ڈیولپ کیا جا رہا ہے بائی جاپان اس کو یہاں پر ایمپلیمنٹ کرنے کی کوشش کیا جائے گا کہ وہ ٹائم لی ایمپلیمنٹ ہو سکے اس کے بعد پرائیم منسٹر موڈی نے یہاں پر جو اس کوٹ موریسا نے ان کے ساتھ بھی میٹنگ کی تو یہ بائی لیٹرل ٹاک کی ایمیجز بھی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو اوکے تو یہ میٹنگ یہاں پر ہوئی انہوں نے کہا کہ بھئی بائی لیٹرل ریزنال اینڈ گلوبل ایمپورٹنس کے بہت سارے سوز یہاں پر ڈسکس کیے گئے انڈیا اور آسٹیلیا کی بیچ میں ابھی ابھی جو ٹو پلس ٹو ڈائلوگ بھی یہاں پر سمپن ہوا تھا اس کے بعد سے جو ریلیشنس ہیں وہ کافی زیادہ امپروب یہاں پر ہوئے ہیں دونوں کھنٹریز کے بیچ میں تو یہ ساری کھنٹریز انڈو پیسیفک ریزن پر ہی فوکس کریں کیونکہ وہ وہاں لائی کرتی ہیں اور چائنہ کا تھریڈ وہاں پر ہے پی ایم موڈی یہاں پر آپ دیکھیں تو یوں ایسے کی بیزٹ پر گئے وہاں سے 157 stolen indian artifact اور antique واپس لے کر کے آئے ٹھیک ہے تو یہ ایسے تھے جن کی illegal trading یہاں پر ہوئی تھی اور کسی وجہ سے یہ یوں ایسے پہنچ گئے ہیں لیکن ابھی ان کو یہاں پر واپس لائے گیا ہے most of the antique اور sculptures جو ہیں وہ relate کرتے ہیں ہندویزم سے جینیزم سے اور بودھیزم سے اور basically 11th century سے لے کر کے 14th century کے جو یہ antique یہاں پر ہیں تو ان کو واپس لائے جائے گا یہ بھی بات کہی گئی کی آگے سے کسی بھی طریقے کی thief یا illegal trade نہیں کیا جائے گا یا smuggling نہیں ہوگی cultural goods کی ٹھیک ہے تو یہ cultural aspect یہاں پر لکھ سکتے ہو soft policy ٹھیک ہے soft policy کی جب بات کر رہا ہو یہ سب لکھا کرو ابھی ابھی australia نے بھی یہاں پر ہمیں باپس دیئے تھے ٹھیک ہے تو یہ بھی یاد رکھوں اس کے بعد یہاں پر ایک جو ہے وہ court ڈکھی ہوئی تھی court تھی UN reform necessary انڈیا نے یہ united nations میں کہا کہ بھئی united nations کو reform لینے کی ضرورت تھا آپ کو پتہ یونائٹ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل یا پھر پوری جو یونائٹ نیشنز ہے اس کا رول پرتمان کی سمیں میں کافی زیادہ ڈیگریڈ ہوتا ہوا دیکھا تو انہوں نے کہا کہ انڈیا کے ایک great philosopher ہوئے ہیں آچارہ چانک ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کالاتی کرمات کال ایوام فالم اپے ہو دی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب صحیح کام صحیح سمیہ پر نہ کیا جائے when the right work is not done at the right time then time itself destroys the success of that work تو time جو work ہے جو صحیح سمیہ پر ہونا چاہیئے تھا اس کی success کو destroy کر دیتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایسا کا ایسا ہی لکھو united nations جو reforms ہیں اس کے اوپر کوئی بھی ایسے آئے تو آپ اس کو لکھ سکتو اور ہندی میں لکھو زیادہ اچھا رہے گا پھر چاہیں آپ انگلیش میں ہی کیوں نہ لکھ رہے ہو ٹھیک ہے تو اس طریقے سے لکھو گے تو الگ impact پڑے گا تو یہ چیز آپ یہاں پر دیکھو تو پرائیم میسٹر نیڈین موڈی نے کہا کہ united nations کو ان چیزوں کو دھیان میں رکھ کر چلنا پڑے گا کیونکہ اس کی جو credibility ہے اور اس کی جو effectiveness ہے وہ کافی زیادہ degrade ہوئی ہے اس کو improve کرنے کی ضرورت ہے اس کو increase کرنے کی ضرورت ہے تو institution کے against اور بہت ساری جگہ پر ایسا اسرائیل سیریا یہ سب چلتا رہتا ہے پر یہاں پر united nations کا رول جو ہے وہ ہمیں نجر نہیں آیا تو اس کو strengthen کرنے کی ضرورت ہے تو confidence بلڈ کرنے کی ضرورت ہے وغیر وغیر چیزیں یہاں پر کہیں گئیں یہ چیز آپ کو بتانے کی بات تھی اس کے ساتھ اگر ہم آگے چلیں تو یہاں پر sensor ٹی وی جو ہے اس کو launch کیا گیا فروری دوزار اکیس میں ہم نے کہا تھا کہ ہم لوگ سبھا ٹی وی اور راجہ سبھا ٹی وی دونوں کو merge کر کے sensor ٹی وی یہاں پر بنائیں گے اور یہ جو sensor ٹی وی ہے اس کو launch کیا گیا اندہ اوکیشن آف انٹرنیشنل ڈی آف ڈیموکریسی اندودر سندے جو کی پندرہ ستمبر کو پڑھتا ہے اس دن اس کو launch کر دیا گیا the channel اس کو launch کیا گیا بائی بائیس پریسیڈنٹ ویگا یا نائیڈو پرائیم میسٹر نرید مودی اور لوگ سبھا سپیکر اوم برلا بھی اس میں سامل تھے تینوں نے مل کر کے launch کیا اچھا sensor ٹی وی پر دکھایا کہ جائے گا تو فور کٹیگریز کے issues یہاں پر cover کیا جائیں گے working in parliament and democratic institutions کیا چل رہا ہے وہ یہاں پر بتائیں گے governance and implementation of scheme and policies ان کے بارے میں history and culture of india پڑھائی جائے گی اور current issues یعنی کی interest یا پھر concerns ان کے بارے میں بھی یہاں پر بتایا جائے گا اوکے اتنا آپ یہاں پر یاد رکھو گے اس کے بعد agriculture کی اگر ہم بات کریں leveraging science to improve agriculture agriculture کے اندر science کا importance بڑھانے کے بات یہاں پر چل رہی ہے ہوا کیا ہے کہ جو آپ کے prime minister نریدر مودی ہیں انہوں نے ابھی ابھی 35 variety of crops جن کو یہاں پر develop کیا گیا تھا with bio fortification bio fortification کا مطلب یہاں پر ہوتا ہے کہ اگر کسی agriculture product کے اندر micro nutrient کی کمی ہے تو اس کے اندر micro nutrient ڈالنا bio fortification کہلاتا ہے artificially ٹھیک ہے تو artificially micro nutrient کو add کرنا bio fortification کہلاتا ہے اس طریقے کی crop malnutrition سے لڑنے کے لیے helpful ہو سکتی ہیں اور ایسی 35 variety ابھی ابھی launch کی گئی پی ایم کے دوارہ اوکے تو یہ variety develop کی گئی تھی by indian council of agriculture research اوکے اور اس طریقے کی variety انہوں نے یہاں پر 2021 میں develop کی جیسے climate change سے لڑا جا سکے جو کو portion کی سمجھ سے اس سے لڑا جا سکے جو 35 varieties ہیں یہ drought tolerant ہوں گی ان پر drought کا فرق نہیں پڑے گا سوکھا آئے گا تو بھی یہاں پر جو ہے وہ work کریں گی ٹھیک ہے like chick پی ہے wilt ہے sterility mosaic resistance پی پی ہے اس طریقے کے بہت سارے نام یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہیں جن کے ذریعے جو anti nutritional factor found in some crop that adversely affect human and overall آپ یہاں پر سمجھے bio fortification کیا ہے اور اس کے اندر 35 crop یہاں پر launch کی گئی ہے اس کے بعد اسکیم کی بات یہاں پر ہے making air traders accessibility for the common man تو یہ جو آپ کی اسکیم ہے اس کو اکٹوبر میں ہی implement کیا گیا تھا اور اس کے بارے میں اگر ہم یہاں پر دیکھیں 2016 میں اسکیم یہاں پر launch کی گئی تھی اور 5 سال یہاں پر اس سکیم ہو ہو گئے یہ اکٹوبر میں ہی لانچ کی گئی تھی اکٹوبر 2016 میں اور اکٹوبر 2021 یہاں پر آپ کا چل رہا ہے تو پرائیم انہوں نے پہلی جو فیلائٹ ہے وہ یہاں پر اڑھائی سکیم شملا سے ڈلی چلی تھی دیکھیں یہ یاد رکھنا یا بھی پوچھ جا سکتا ہے پہلی فیلائٹ جو ہے اپریل 2017 میں یہاں پر اس اڑان سکیم کے اندر ایئر سرویسز پروائیٹ کرانے کی بات یہاں پر کی گئی اندر دا اڑان سکیم دا ایئر فیر فورا ون آور جنری بائی ایئر کرافٹ کی ذریعے ایک ہاور کی جنری اور ہاف آور جنری بائی ہیلی کوپٹر ان کا کرایا جو ہے وہ پچیس سو روپے یہاں پر رکھا گیا ہے پانچ سو کلومیٹر کی جنری کا ٹھیک ایئر روٹ جو بھی ایئر لائن سب سی یہاں پر پروائیڈ کرے گی اس کو یہاں پر آور دے دیا جائے گا مطلب ایئر روٹ اس کے ہاں پر ہوئے اور وہ اس کیم کے اندر میں یہاں پر بیٹھتا لیکن سرکار نے کہا کہ 25 میں بیٹھ آنا ہے یعنی کہ 75 روپے جو ہیں وہ کمپنی کو گھٹا ہوگا جو 75 روپے ہے یہ سرکار یہاں پر دے گی اور اس کو کھا جاتا ہے تو گورنمنٹ کمپنشیٹ تو دا وائیبیلٹی گیٹ فنڈ میٹر تو کمپنی فیسنگ لوس دیو تو دا لو فیئر تو لو فیئر کے کاران جو بھی کمپنی کو لوس ہوگا وہ سب یہاں پر وائیبیلٹی گیٹ فنڈنگ کے دور گورنمنٹ یہاں پر پروائیڈ کرے گی تو ایسا سب چکی ہیں کتنے پیسنگر یہ سب یہ 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 اور یہ پر بتانے کی بات ہے بہت زیادہ جروری ہے ایسا نہیں ہے کہ ساری جو اڈان کی سرویس ہیں وہ مین لین انڈیا میں ہی یہ پر کر دی جائیں نورث ایسٹ جو ہے اس میں بھی پورا فوکس کیا جانا چاہیے تو اسی کو ویلنس ڈیجنر لیولپینٹ کے روپ میں بھی دیکھنا ہے تو یہ بات یہاں پر یاد رکھیں اس کے بعد کچھ لیڈرز کی بات کرتے ہیں جو کہ آپ کو ہسٹری کی کتاب ہمیں آسانی سے نہیں ملیں گے لیکن یہاں پر ان کے بارے میں دیا گیا تھا پہلے دی گئی ہیں نرملا دیش پانڈے فیمس سوشل ورکر فروم دھ گاندھی آئیڈولوجی تو ان لوگوں کا دیکھیں آپ یہاں پر جنم ہوا ہے اس لیے ان کو ڈسکس کیا رہا رہا اکٹوبر کے مہینے میں نرملا دیش پانڈے یہ ایک دم گاندھی فلوسفر تھی اور گاندھی جی کے آئیڈیا پیس نون وائلنس اس کے دھرو جو ہے وہ انہوں نے یہاں پر کام کیا یہ راج جی سبھا کی ممبر بھی تھی ساتھ بنوبا بھاگے جی جو بھودان مومنٹ تھا اس سے ایسوسیٹڈ تھی آپ کچھ جن اس طریقے سے آتا ہے کن بھودان مومنٹ سے ریلیٹڈ تھے آپ اپشن دے گا اور اس میں ایک ہوگا نرملا دیش پانڈے تو پھر آپ چکر کر جاؤ گے یہ بہت سولیڈ پونٹ نکل کر کے آتا ہے یہ پونٹ آپ یہاں پر ان کے بارے میں یاد رکھو گے انہوں نے جو ہے وہ اپنی لائف جو وومن کی سرونگ کے لئے ان کے سوشل جسٹس کے لئے سیکلر اور کمیونل ہارمونی ان سبی کو بڑھانے کے لئے انہوں نے اپنی لائف یہاں پر پوری دی مہاتمہ گاندی جی کے آئیڈیا سے پوری طریقے سے یہاں پر یہ سنتوش تھی اور کئی ساری بکس بھی انہوں نے یہاں پر لکھ راجے سبا میمبر بھی رہی بس اتنا آپ یہاں سے یاد رکھ رہے ہیں دوسرا کتور کیرانی چینممہ who took the wind out of the british shale ٹھیک ہے تو یہ بھی اکٹوبر میں یہاں پر پیدا ہوئی تھی اور انڈین queen چینممہ آف کتور جو کی ایک پرنسلی سٹیٹ ہے انڈیا کے پرزینڈ کرنا ٹک کے اندر پرزینڈ کرنا ٹک وہاں پر کبھی پرنسلی سٹیٹ ہوا کرتا تھا ایک کتور اور اس کتور کی جو ارانی تھی چینممہ انہوں نے جو ہے وہ بریٹیش کے اگینس یہاں پر فائٹ کی ان کو یہاں پر دیکھیں جب انڈین فریڈم اسٹرگل شروع ہونے والا تھا تو یہ سب لڑائیاں یہاں سے شروع ہی ان کو مورننگ اسٹار انڈین فریڈم اسٹرگل کہا جاتا ہے تو یہ دائریکٹ پوائنٹس یہاں پر نکل کر آتے ہیں بریٹیش کے خلاف یہاں پر لڑائی لڑی اب یہ بون کہاں پر ہو اتنا آپ کو یاد نہیں رہے گا تو یہ آپ کو یاد بھی نہیں رکھنا ان کے ہزبین کی ہاں پر دیت ہوئی جس کی وجہ سے ان کو کوئن جو ہے وہ یہاں پر بننا پڑا اور یہ فیمس ہوئی تورکی رانی کے نام سے بٹ دیرے دیرے وہی بریٹیش کی پولیسی اور انہوں نے یہاں پر لڑائی شروع ہوئی اور یہ سب ہوا اور پھر بعد میں ایسا سب یہاں پر ہوا بٹ یہ دو تین جو پوائن نکلتے ہیں اس کے بعد اچار نریندر دیو کے بارے میں بات کی گئی دیو اچار نریندر دیو سیت اپر اتر بردیش میں پیدا ہوئے تھے اور ان کے فادر کا نام یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ان کو ٹائٹل یہاں پر اچار دیا گیا تھا کیونکہ انہوں نے کاشی ویدی پیٹ کو جوین کیا تھا اس وجہ سے ٹھیک نون کوپلیشن مومنٹ اور گاندھی جی نے ان کو جیم کہا تھا اور کہا تھا یہ ہیرے کی طرح یہاں پر ہیں یہ انفلوینس تھے بائی بالگنگا دھرتلک لالالاج پترہ اور ادر لیٹر جو سمی الاباد کے اندر یہاں پر رہا کرتے تھے بندے واترام اور آرے جیسے نیوز پر یہ پڑھا کرتے تھے اور اگر ہمیں ان کے بارے میں اور دیکھیں تو اتنا یہاں سے آپ کو یاد رکھنا ہے اس کے بعد جتین دا جی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہنے کی بات کیا ہے کہنے کی بات یہ ہم بات کر رہے ہیں جتین دا کے بارے میں جتین داس پورا نام ہے جتین در داس یہ ایک ریولوشنری تھے جنہوں نے برٹیش رولز کو پوری طریقے سے ہلا دیا تھا سباس چند بہت جی نے ان کے بارے میں کہا تھا جب یہ صحیح ہوئے انہوں نے کہا کہ جیسے محرسی ددی جی نے اپنی جو اس ہمیں یہ یہ پر پیدا ہوئے نون کوبیلیشن موومنٹ میں بھی انہوں نے پارٹسپیٹ کیا گاندھی جی کے اور بعد میں یہ سچندر نات سنیال ہے ان کے کونٹیکٹ میں یہاں پر آئے اور ساتھ ہندوستان ریپبلیکن ایسوشیشن کے میمبر بھی بنے تو ہی الٹا کوشن کی ہندوستان ریپبلیکن ایسوشیشن سے کون کون ایسوشیشن ہیں تو یہ آپ یہاں پر دھیان میں رکھنا ہے تو ہندوستان ریپبلیکن ایسوشیشن سے ایسوشیشن تھے اور ان کو بم بنانا آتا تھا تھا اور یہ نیتا جی سباس چند بوس کے اسسسٹینٹ بھی تھے ان کو یہاں پر آگرہ میں بھی بھیجا گیا بھگر سنگھ کے دوارہ بھگر سنگھ جی نے جتندہ سے کہا کہ آپ آگرہ جائیے اور وہاں پر بم بنائیے ٹھیک ہے تو اس طریقے کے کام ان لوگوں نے یہاں پر کی اور جو سینٹرل اسیمبلی میں بھگر سنگھ اور بٹو کیشور جتنے بم پھیکا تھا وہ جتندر جتندر رنات داس کی دوارہ ہی بنایا ہوا تھا اس کی وجہ سے سبھی کو پکڑ دیا گیا اور بعد میں آپ کو پتہ ہی ہے کی کیا ہوا اس طریقے سے آپ پر جنم ہوا تھا اور کاکوری انسیڈنٹ میں انہیں کافی زیادہ امپورٹنٹ رول پھلے کیا تھا ان کے کلوس فرینڈ بھی تھے رام پرشاد بشمل سبھی نے ساتھ مل کر کی حساب کام کیا اور یہاں پر آپ دیکھیں تو موپرشن موپمنٹ بھی حصہ لیا کی مہاتمہ گاندی کا ساتھ سب نے دیا چاہے وہ کنانتی کاری ہو یا نہ ہو اسفان اور موپرشن یہاں پر چورا چور انسیڈنٹ کے کارن جو آپ کا نون کوپریشن موپمنٹ ہے اس کو روک دیا اس کی وجہ سے ان سب کو یہاں پر گصہ آیا اور گصہ آنے کے بعد بائیس پولیس مین اور تین سیویلین چورا چوری کانڈ کے اندر یہاں پر جو ہے وہ مار دیئے گئے اور پھر اس طریقے سے سب نے مل کر یہ پلین یہاں پر بنایا کہ سہار ان پور لخنو جو پیسنجر ٹرین یہاں پر جاتی ہے اس کو یہاں پر لوٹنے کا پلین بنائے گیا چندر سیخ راجات بھی اس میں سامل تھے اور کاکوری سٹیشن پر اس کو یہاں پر کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہ سب یہاں پر سٹارٹ ہوا بعد میں آپ پتا ہے کہ یہ کیس یہاں پر ہے گئی ٹور رام پر بسم اس و روشان سنگ راج ان سب کو یہاں پر سجاد دی گئی ان سب کو گوراک پر جیل کے اندر یہاں پر 1927 میں ہنگ کیا گیا پھر سسٹر نیویدیتا was dedicated to the great land of india سسٹر نیویدیتا کے بارے میں بتایا گیا ہے سپورٹ کیا freedom fighters کو revolutionaries کو انڈیا کے اندر اور actively participate بھی کیا freedom movement کے اندر رویدنا ٹیگور کی ساتھ جگیدیس چندر باسو ہیں سب سای یہاں پر کیا گیا it is believed that she had advised maher she arvind goes to go to the pod u chary after warning him of the british conspiracy سی تو انہوں نے اس طریقے سے revolutionaries کی مذہب بھی کی تو یہ سب پوئنٹ آپ کو ان کے بارے میں یاد رکھنا ہے وومن کی ایڈوکیشن کو بڑھا دینے کے لیے اسکول بھی کھولے گرز کے لیے کارکٹا کے اندر نیوی دیتا اسکول inaugurate کیا گیا مدر شاردہ کے دورہ سوامی ویقانند گرو رام کرشن پرامنس یہ سب کام یہاں پر کیے گئے اور اس طریقے سے آپ کو یاد رکھنا ہے اس چیز کے اوپر دیپینڈنٹ ہے بیہار کیسری شری کرشن سنگھ سیمبل سوشل جسٹس شری کرشن سنگھ بارے بتایا گیا ان کو بیہار کیسری کہا جاتا ہے ان کو بیہار بیوٹی بھی کہا جاتا ہے بیہار میں یہاں پر جن میں اور انہوں نے کافی سارے کام کی گاندی جی کے ساتھ جو ہیں جمعیداری سسٹم کو ایبولیش کیا بعد میں جب چیف منیسٹر بیہار یہاں پر بنے اور جو یہاں پر دلیت تھے جن کی انٹری نہیں تھی بردنار ٹیمپل ٹھیک ہے تو اس ٹیمپل کے اندر دلیت کی انٹری نہیں تھی تو یہاں پر انہوں نے ان کی انٹری بھی کرائی تو انٹری انٹری مومنٹ میں ان کا جو یوگدان یہاں پر این نکیت کون انٹری انٹری مومنٹ سے سمبندیت ہیں ٹھیک ہے تو ایک نام ان کا بھی ہوگا ٹھیک ہے تو ایسے سب کشن نکل کر آتے ہیں یہ جو ہے وہ ہماری لاز سلائیڈ ہے اور اس سے زیادہ کچھ بھی کام کا نہیں نکلتا آپ خود ہی دیکھ لیجئے کہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کے کام کی یہاں پر تھی ٹھیک ہے تو اسی کے ساتھ ویڈیو کو انڈ کرتے ہیں and thanks for watching take care